اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ خریصی ہوں گے تو دوستو آج ہم کچھ بنیاد کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور لینٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ لینٹر کو جیک سے اٹھایا جا سکتا ہے مطلب چھیڑ کتنا نکالا جا سکتا ہے بنیاد کیسی ہونی چاہیے ویڈیو پوری دیکھیں ویڈیو دیکھنے کے بعد جو نئے دوست ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف زیادہ ٹائمز ہے کہ انہیں جو نا کیے بے گار سب سے پہلے بنیاد سے بات کرتے ہیں اس کے بعد لینٹر جائے کر لگوانے چاہیے کیا کرنا چاہیے یہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح لینٹر کو اٹھاتے ہیں سب کچھ اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے آپ کو لیکن ویڈیو پوری دیکھیں آپ پھر آپ کو سمجھ آئے گی تو دوستو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ اکثر مجھے ویڈیو پر بہت سارے میسج آئیاتے ہیں لوگوں کے دوستوں کے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور شکریہ ان کا جو ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ آج ایک دوست نے پوچھا مجھ سے کہ بھائی ہم نے نہ گھر تیار کروایا تھا لیکن اندر پانی گس جاتا ہے مطلب بنیاد کی جو سیم سلاب وغیرہ آتی رہتی ہے فرش خراب ہوتے ہیں ہمارے سب سے پہلے آپ گلتی کہاں پر کرتے ہیں گھر بناتے وقت آپ اتنے پیسے لگا لیتے ہیں گھر بنانا آپ کے لئے بہت آسان ہوتا ہے اس وقت لیکن جب اس کے اندر کوئی خرابی بن جاتی ہے پھر بہت مشکل ہوتا ہے وہ اس وقت وہ ٹھیک نہیں نہ ہو پاتا توڑنا پڑتا ہے ٹھیک کرنے کے لئے کیا کیا پتہ نہیں کتنے اس کے اوپر جانا خرچے ہوئے ہوتے ہیں پہلے آپ کے تو دوستو میں آپ کو آج اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں لیکن ویڈیو کہیں سے بھی سکپ نہ کریں پوری دیکھیں بنیاد جب آپ بھر لیتے ہیں نا تو جہاں سے آپ نے بنیاد اٹھائی ہوتی ہے وہاں سے لے کر اوپر ڈی پی سی تک باہر سے بنیاد کو چاروں سائٹوں پہ پلستر لازمی کروا دیا کرے بنیاد کو میں آپ کو فائدہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں کروانا چاہیے مثال کے طور پر آپ کے باہر والے پلاٹ کے اندر پانی کھڑا ہے اور آپ کی بنیاد کے ساتھ اوپر آ رہا ہے تو جب وہ آپ نے پلستر کی ہوگی نا بنیاد تو سوال ہی نہیں پیدا اٹھتا کہ بنیاد کا مطلب جو نا باہر والا پانی بنیاد کے اندر سے پاس ہو جائے جب وہ پانی اندر سے پاس نہیں ہوگا تو پھر آپ کو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بنیاد تو جو انا اچھی رہے گی سلاب بھی نہیں آئے گی یہ ایک پوائنٹ کی بات ہوگی اب وہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ لینٹر کو جک کے ساتھ چکوانا چاہیے یا نہیں ٹھونا چاہیے مطلب لینٹر اوپر اٹھوا رہے ہیں مطلب جیک لگوا رہے ہیں کیوں لگوا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا مجھے ایک دوست نے یہ بھی پوچھا کہ بھائی ہمارا جو ہے نا لینٹر وہ ایک دم سے فرس کلاس اور ٹھک ٹھاک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا کمرے جو ہے نا مطلب وہ اس کی جو ہے نا ہائٹ کام ہو چکی ہے نیچے سے اوپر زیادہ اونچے ہو چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم لینٹر اٹھا کریں تو میرا بھی بیسٹ مشورہ یہ ہی ہے کہ آپ جب گھر تیار کرواتے ہیں نا اسے وقت تھوڑا اوپر تیار کروالیا کریں مطلب ایک ڈو فٹ اوپر اونچائی پہ چاہتے ڈال لیا کریں مطلب جب گھر تیار کریں مطلب اوپر اوپر تیار کریں مطلب اوپر جب آپ لینٹر کو جیک لگواتے ہیں سب سے پہلے آپ کا اوپر جو کام ہوتا ہے دیوارے موکر ہوتی ہیں وہ توڑنی پڑتی ہیں آپ کو کیونکہ اتنا وزن جیک نہیں اٹھاتے جیک صرف لینٹر اٹھاتے آپ کے دیوارے تو آپ کو نکالنی پڑتی ہیں پھر بھی جیک کے ذریعہ آپ کا جو نے لینٹر وہ اٹھائی جا سکتے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی پوری کی پوری بیڈنگ جیک اٹھائیں گے ایسا نہیں ہوتا جیک لگانے سے پہلے جب آپ جیک لگاتے ہیں اس کے اوپر جتنا وزن ہوتا ہے مطلب صرف لینٹر رہتے ہیں بکایا سارا جو انا کمپلیٹ جو انا اس کے اوپر اندر دیوارے مگر ہوئی ہوتی ہیں وہ نکالنی پڑتی ہیں یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے تو وہ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ نہ ہو دوبارہ ہمیں ضرورت نہ پڑے مطلب کہ یہ چیزیں کرنے کی تو میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ پہلے سی آپ اونچا رکھ لیا کریں بھائی چانس آپ کو کرنا بھی پڑھ جے تو جیک لگوائیں زیادہ کیونکہ جیک لگاتے وقت لینٹر اٹھاتے وقت لینٹر پھٹ بھی سکتے ہیں اس کو ایک لیول سے جیک کو جو انا لگا کر اٹھانا چاہیے پھر جو انا اوپر چھت اچھے طریقے سے اوپر آتی ہے اب بات کر لیتے ہیں چھیڑوں کی کہ چھیڑ کتنا رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کتنا ہو اور کم سے کم کتنا ہو جب آپ بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں تو چھیڑ آپ کو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے دو فٹ اس سے اوپر آپ نکالیں گے نا نقصان ہوگا آپ کا کیسے ہوگا نقصان وہ بھی بتاتا ہوں اسی ویڈیو کے اندر ہی بتاتا ہوں بھائی نقصان کیا ہوگا کہ جب آپ اس کے اوپر بلڈنگ بغیرہ اٹھا لیتے ہیں چھیڑ زیادہ نکلا ہو تو وہ وزن نہیں اٹھاتا میری بات ایک غور کر لیں یہ کہ وہ وزن نہیں اٹھاتا کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے ایک تو چھیڑ کافی زیادہ نکل آتا ہے باہر اوپر سے آپ اس کے اوپر لوٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے دو فٹ یا اڈائی فٹ سے زیادہ چھیڑ نہ نکالیں بعض وقت ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ چار چار فٹ چھیڑ نکالے ہوتے ہیں دوستوں نے تو بعد میں کیا سین ہوتا ہے کہ یا تو ان کا چھیڑ لٹک جاتا ہے نیچے بعد میں وہ جاک لگو آ کے نیچے سپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں پھر کیا فائدہ اتنا چھیڑ نکالنے کا اس لئے آپ چھیڑ اتنا نکالیں جتنی ضرورت ہے زیادہ چھیڑ نہ نکالیں کریں اس کے بعد ایک اور بات وہ یہ ہے کہ چھیڑ تو آپ نکلوا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں نکلوا ہی رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بتے لازمی ڈلوا دیا کریں زیادہ ڈلوا دیا کریں اور چھیڑ کے اینڈ پہ بھی ایک چار چھے چار کا بیم ہوتا ہے وہ لازمی لگوایا کریں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ کا جو ہے نا تو چھیڑ کی مضبوطی ہوتی ہے اس کے پر چنائی وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ خطرے سے باہر نہیں ہوتی پھر دوسری نمبر پر مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم لینٹر نہ ڈلوائیں ڈارٹ ڈلوائیں تو پھر اس سے تو اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے تیس ہزار کا فرق آ جائے گا ایسے تھوڑا بہتا فرق ہوتا ہے تو چالیس ہزار کا فرق جائے گا لاکھ کا آ جائے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں مطلب وہ پمائش کے حساب سے ہوتا ہے کہ کتنی پمائش ہے اور کیا اس کا ریٹ ہے اور کس طرح یہ مطلب کام ہو رہے ہیں اور کتنا ہو رہا ہے یہ سارا تککار اس ویڈیو کے اندر یہ ہوتا ہے تو جیسا کہ میں آپ کو اچھی سی اچھی معلومات دیتا ہوں ویسے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تین باتیں بتائیں بنیاد کی سیم چھیڑ جو ہے نہ کتنا نکالنا چاہیے لینٹر جیک سے اٹھانا چاہیے کہ نہیں تین باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہوئی لمبی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھانا پڑتا ہے اچھا طریقے سے ہاں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو یوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کر کے شیئر کر دیا کریں سب سے بڑی بات کہ جب آپ سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا مطلب ہمارا کیا ریاکشن ہوگا ریاکشن کیا ہونا کہ ہمیں بورا فیل ہوتا ہے کہ بھائی اس بھائی نے ویڈیو بھی پوری دیکھ لی اور ہمیں سبسکرائب بھی نہیں کیا ایسا ہی نکل لیا تو ہماری چھوٹی سی بزارش ہوتی ہے کہ پلیز آپ سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں لائک اور سبسکرائب بھی آپ کے لیے فری ہوتا ہے اگر کسی نے کام وغیرہ کروانا ہو گھر کا تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر نیچے واتس اپ کی ڈسکرائب یوٹیوب کی ڈسکرائبشن میں نا ویڈیو کی ڈسکرائبشن جو ہوتی ہے وہاں پر پڑا ہوا ہے آپ چیک کر لیں تو اگر کسی نے کام وغیرہ کروانا ہو تو وہ کروا سکتے ہیں کبھی معلومات مطلب مکان بنوانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی کام مجھے پوچھنا چاہتے ہیں اگر کوئی ویڈیو بنا کر دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں آپ کے بھئی ہم اپنے چینل پر آپ کی ویڈیو لگا دیں تو ضرور لگائیں گے لیکن ویڈیو ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تو اکے بھائی خدافیس تھینکیو دوستو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ویڈیو نمبر پڑھا ہوا میرا ڈسکرپشن میں تو وہ اپن کر لیں وہاں سے نمبر دیکھ لیں ٹھیک ہے اگر کسی نے کام وغیرہ کروانا ہو تو مجھ سے رابطہ کل سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی جو انا رہنمائی کی جائے گیا آپ کی اور کام بھی کر کے دیا جائے گا اگر ہماری رینج کے مطابق ہوا تو اوکے بھائی خدافیس تھینکیو شکریہ